ابو صالبہ خشنے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برطن کا ذکر کیا تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برطن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ لیکن تمہیں کوئی دوسرا برطن نہ ملے تو ان کے برطن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو اور جو شکار تم نے غیر صدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود زباہ کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھتر